بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کے لئے ایکسپو روزگار میں ایک اور مشین حاضر ہے کافی بنانے والی یہ مشین ہے اور میرے خیال میں آپ سب نے اپنی زندگی میں یہ مشین کہیں نہ کہیں دیکھی ہوگی مجھے تو یہ سردیوں میں تقریباً تمام کافی آؤٹلٹ پر نظر آتی ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ کتنے کی ہے السلام علیکم میرا نام حارس ہے اور مغل الیکٹرک کو میں ریپریزنٹ کروں یہ مشین کافی سٹیمر کہلاتی ہے اور اس کا سب سے زبردہ سوالہ تو مری مال روڈ ہی ہے تو سر اگر ایک بندہ یہ مشین لے کے شروع کرنا چاہتا ہے اپنا کاروبار تو آپ کتنے میں اس کو یہ مشین آفر کر رہے ہیں اس مشین کی پرائس اس کے اندر دو ویریانٹس ہیں ایک گیس ایک الیکٹرک اور ایک تیسرا ویریانٹ اس کے اندر جو بڑا زبردہ سا ہے وہ گیس الیکٹرک کمبائن ہے اس مشین کی پرائس 36,500 38,500 اور 39,000 ہے اس مشین کے اندر یہ سٹیم مناتی ہے اور اس کا جو ٹینک ہے وہ 20 لٹر کا ٹینک ہے تو دوستو یہ آپ کو بتا رہے ہیں تقریباً 40,000 روپے کے خرچے سے آپ ایک اپچھا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور یہ میرے خیال میں لیڈیز کے لئے بھی ریکمینڈڈ ہے جو ضرورت مند ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ایک اچھا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں کسی اچھی مارکٹ میں انہوں نے بتایا کہ مری مال روڈ پہ ان کے کافی یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں بڑھ کے ہمیں اور بھی کافی جگہوں پہ یہ مشین دیکھنے کو ملی سر اس کی کیا سرویسز کیا ہوتی ہیں مطلب یہ خراب بھی ہوتی ہے اگر کوئی بندہ اس کو یوز کر رہا ہے تو اس مشین کے اندر اگر الیکٹرک کے اندر بات کریں تو الیکٹرک کے اندر زیادہ زیادہ اس کا الیکٹرک ایلیمنٹ خراب ہوتا ہے اور ورنٹی کے اندر وہ فری آف کاؤس ہم چینج کر کے دیتے ہیں اگر آجائیں تو گیس کے اندر زیادہ زیادہ برنر کے اندر کاربن وغیر آتا ہے اور اس کی سرویسز ہم پوری پوری دیتے ہیں اور کسٹمر کو بھی ٹرین کرتے ہیں کہ امرجنسی کے اندر اس پرابلم سے کس طرح باہر نکلنا ہے سر جب یہ مشین لینی ہو کسی نے تو اس میں سب سے پہلے اس کو کیا چیک کرنا چاہیے اور آپ کی اس مشین کی کیا خاصیت ہے مطلب اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنی جلدی یہ کپ نکال رہا ہے کوئی پریشر وغیرہ ہمیں یہ بٹن بھی نظر آ رہے ہیں کیا چیز ہے جو آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھنی چاہیے مشین لیتے وقت اس مشین کو لیتے وقت سب سے امپورٹن چیز سیفٹی ہے اس کا جو سٹیم ٹینک ہے وہ ایک بوم کی طرح ہوتا ہے آپ اس سٹیم ٹینک کو دیکھنا ہے کہ وہ کس گیج کا بنا ہوا ہے اور وہ کتنی پرفیکٹلی ڈیزائنڈ ہے اور کس طرح اس کے اندر ساری اس کی پیکنگ ہے تاکہ وہ نہ تو کوئی پریشر انکریز ہونے پر ڈیمیج ہو اور نہ کسی کو وہ نقصان پہنچائے ہمارا جو یہ سٹیم کا ٹینک ہے وہ سکسٹین گیج میں بنا ہوا ہے اور اس کی فٹنگ اور اس کی ساری انجنرنگ اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں نہ تو پھٹے گا نہ اس کو کوئی ڈیمیج آگا نہ وہ ڈی سائز ہوگا نہ وہ ڈی شیپ ہوگا جی تو دوستو انہوں نے تمام چیزیں تفصیل سے آپ کو بتا دی ہیں ایسے بزنس سمال بزنس پوائنٹ آو ویو سے اور اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ٹورزم کو پرموٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو سردیوں میں اس مشین کو لے کر آپ ایک اچھا بزنس کر سکتے ہیں ٹورس سے تو اس کے بارے میں ان صرف جانتے ہیں کہ سر یہ جب کوئی آپ کو آرڈر کرتا ہے تو اس کی کوئی ہے ہوم ڈیلیوری یا کوئی اس طرح کی چیز جی بلکل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ویب سائٹ ہے موغلالیکٹرک ڈاٹ کون آپ سمپلی اور فیس بک کے اوپر آپ سمپلی ادھر آکے اس کا آرڈر پیس کر سکتے ہیں سیکنڈلی آرڈر پیمنٹ پروسیجر جو یہ سمپل جائز کیش یا پھر بینک آپ بینک میں پیمنٹ کروئے اور ہم اس کو تو ون دے ڈیلیوری ٹائم کے اندر یہ آپ کو پاکستان میں کہیں بھی پہنچ جائے گی جی تو دوستو آج آپ نے ہمارے ساتھ دو مشینیں دیکھی ایک کافی میکر اور ایک کون میکنگ مشین یہ موغل الیکٹرک کی فخریہ پیشکش ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات چاہیے ہوں تو وہ انہوں نے انٹرویو میں اپنے نمبر اور ویب سائٹ بتا دی ہے اگلی کسی اپیسوڈ موسیقی موسیقی جنوب موسیقی یقین باشترین شکریہ موسیقی گیری موسیقی موسیقی موسیقی